لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اوزو باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی آئیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اوزو باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان علی عبده لیکون لیلعالمین نظیر وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیم واللانت اللہ علی عدائی مجمعین من الجن والانس من الولین والآخرین رب الشہلی صدری ویسر لی امری و اہلال اقدتا من لسانی یفکہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعت وفی كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرہ ودلیلا وعین حتی تسکنه وردک توعا وتمتعه فيها تذیلہ اللہم صلی علی محمد وعلا محمد وعجل فرجهم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت احل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تظل بادی ابدا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلا محمد وعجل فرجهم رسپیکٹیڈ بیڈرز اور سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ فر جوائننگ آج ہم اس لیکچر سیریز کے لیونتھ لیکچر میں ہیں جہاں ہم ہمارے چوتھے امام امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی لائف اسٹری کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس حدیث کی میں نے اس لیکچر کی سٹارٹنگ میں تلاوت کی ریسائٹیشن کیا وہ حدیث ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں انی تارکن فیکم السقلین یقیناً میں تمہارے درمیان دو چیزیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و اطرتی احل بیتی ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت میرے احل بیت ما ان تمسک تم بہما اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے جڑے رہو گے لن تظل بادی ابدا کبھی بھی تم تنزیل کی طرف نہیں جاؤ گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے یہ رسول اللہ کی حدیث سبھی اہل التشیع اور اہل السنہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور احل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے اور احل بیت علیہ السلام رسول اللہ اور ان کے بعد بارہ امام علیہ السلام ہے جن کو رسول اللہ نے ہدایت کے لئے ہمارے لئے رکھا ہے چونکہ قرآن ایک کتاب ہے خود قرآن ایز ای بک بول نہیں سکتی کوئی ایک ٹیچر چاہیے قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا سے جا چکے اسی لئے اماموں کا جو سلسلہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم پر جو ہے جاری کیا چوتھے امام امام علی بن الحسین زین العابدین اسی اطرت و احل بیت کی ایک کڑی ہے امام علیہ السلام کی بیسک ڈیٹیلز کے طرح جاتے ہیں امام کا نام علی تھا ان کے دادا کے نام پر امیر المومنین کے نام پر امام حسین نے اپنے فادر کے نام پر رکھا تھا علی اور ان کے فادر امام حسین تھا اس لئے علی بن الحسین علیہ السلام کہا جاتا ان کی کنیت ابا محمد تھی ان کے لقب جو تھے زین العابدین سید الساجدین سجاد عابد زین العابدین مطلب جو عبادت کرنے والے ہیں ان کی زینت ان کا اڈونمنٹ سید الساجدین مطلب جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کے سردار امام زین العابدین اتنی عبادت کرتے تھے اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے یہاں پر نشان آجاتا تھا جسے ان کو کاٹنا پڑتا تھا اور امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں جو میں عبادت کرتا ہوں وہ میرے دادا امیر المؤمنین سے کئی زیادہ کم ہے سوچو سید الساجدین زین العابدین اگر کہہ رہے ہیں کہ میری جو عبادت ہے وہ میرے دادا امیر المؤمنین کے مقابلے کچھ نہیں ہے کمینگ بیک امام زین العابدین علیہ السلام کے فادر امام حسین ابن علی علیہ السلام ان کی والدہ بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ ان کی date of birth امام زین العابدین کی date of birth 15th جماعہ دل اولہ 37th year after ہجرہ امام علی کو خلافت کب ملی تھی 36th year after ہجرہ میں اور امام زین العابدین کی ولادت کب ہوئی 37 years after ہجرہ میں امام علیہ السلام کی ولادت کی place of birth جو ہے مدینہ منورہ ہے امام علیہ السلام کی شہادت 25 ماہ محرم 95th year after ہجرہ میں ہو 95 years after ہجرہ کربلا کب ہوئی 61 ہجری میں اور امام زین العابدین کی شہادت 95 ہجری میں امام علیہ السلام کو poison دیا گیا تھا عبد الملک مروان لعنت اللہ علیہ نے order دیا اور ولید جو اس کا governor تھا مدینہ میں اس نے جو ہے اس order کو execute کیا امام علیہ السلام جو ہے جنت البقی مدینہ میں دفن ہے امام حسن علیہ السلام کے پڑوس میں اور امام علیہ السلام کے جو famous companion ہے کئی سارے companions ہیں لیکن جو ایک famous companion ہے وہ ہے جناب ابو حمزہ سمالی علیہم الرحمہ جن کے بارے میں ہم ماہ رمضان میں خاص کر کے جو ہے سنتے جو دعا ابو حمزہ سمالی ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے جناب ابو حمزہ کو سکھائی تھی اور اسی لئے ان کے نام سے یہ دعا famous ہے ماہ رمضان میں مستحب ہے کہ دعا ابو حمزہ سمالی پڑھی جائیں امام علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تب بہت ہی کموشن کا ٹائم تھا کیونکہ امام علیہ السلام کی ابھی ابھی خلافت شروع ہوئی تھی اور امام علیہ السلام کی اگینسٹ آئیشہ تلہہ اور زبیر جو ہے پلاننگ کر رہے تھے جنگ جمل کی امام علیہ السلام کی جو ممی تھی بی بی شہر بانو وہ ایک پرنسس تھی پورشیہ کی اور جب ایک بار اسلام اور پورشیہ میں جنگ ہوئی تھی تب وہاں کی جو پرنسس تھی وہ ایسا پریزنر آئی تھی لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا ان کو جو ہے پریزنر کر کے کنسیڈر نہیں کرنا چاہیئے امام علی نے کہا تھا عمر بن خطاب کو اور بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہہ ان کو نام شہر بانو ان کو نام دیا گیا تھا شہزنان بھی کہا جاتا ہے شہر بانو بھی کہا جاتا ہے اور ان کی شہدی جو ہے امام علی علیہ السلام کے فرزن امام حسین علیہ السلام سے کی گئی اور امام حسین علیہ السلام اور بی بی شہر بانو سے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی امام زین الابدین کے ولادت کے دس دن کے اندر ہی ان کی والدہ بی بی شہربانو جو ہے اس دنیا سے انتقال کر گئی اور امام زین الابدین جو ہے ایک یتیم ہو گئے امام علی علیہ السلام کا امام زین الابدین کے ولادت کے دو سے تین سال کے اندر ہی جو ہے شہید ہو گئے 37 ہجری میں امام زین الابدین کی ولادت ہوئی تھی اور 40 ہجری میں امام امیر المؤمنین کو شہید کر دیا گیا تھا مسجد کوفہ میں امام علیہ السلام اس کے بعد اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کی امامت میں پروان چڑے سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی امامت آئی امام زین العابدین علیہ السلام کی شادی جو ہے امام حسن علیہ السلام کی بیٹی بی بی فاطمہ بنت حسن سے ہوئی تو امام حسن علیہ السلام کی بیٹی بی بی فاطمہ ابن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام علی بن الحسین زین العابدین کی شادی ہوئی مطلب امام علیہ اور بی بی فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہ ان کے دو بیٹے امام حسن امام حسین علیہ السلام امام حسن کی بیٹی بی بی فاطمہ بنت حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام اور ان کی شادی ہوئی اور پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو ہے سن 61 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے مکہ حجرت کی جس طرح ہم نے کل امام حسین علیہ السلام کی سٹوری میں سنا تھا اس کے بعد مکہ سے کربلا کی سفر کی یہ سارا جتنی جرنی تھی اس پوری جرنی میں امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی طبیعت اقدم صحیح تھی کیونکہ وہ کربلا میں بیمار تھے اور ہم ان کو ٹائٹل آف بیمار کربلا سے جانتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی صرف بیمار تھے لاچار تھے ایسا نہیں تھا امام علی بن الحسین زین العابدین اقدم فٹن فائن تھے لیکن جیسے جیسے وہ کربلا کے نزدیک پہنچ رہے تھے ان کی طبیعت جو ہے خراب ہونے لگی اور اثر آشور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی تب جو ہے اقدم پیک پر جو ہے ان کی بیماری پہنچ گئی تھی کیونکہ بیمار شخص پر جہاد نہیں ہوتا اگر امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کربلا میں بیمار نہیں ہوتے تو جب امام حسین علیہ السلام نے صدا لگائی تھی حل من ناصر ینصرنا ہے کوئی میری مدد کرنے والا اگر امام زین العابدین بے ہوش نہیں ہوتے اور بیمار نہیں ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ اپنے والد اپنے امام وقت کے دفاع کے لے جائے یہ اللہ کا پلان تھا کہ اللہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بیمار کر دیا تاکہ ان پر سے جہاد ساکت ہو جائے اور امامت کی جو کڑی ہے وہ زندہ رہے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں شہادت کے بعد گیارہ محرم سے پہلے شام غریبہ میں ہم سب سنتے کہ کس طرح امام زین العابدین بستر پر تھے بیمار تھے اور ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دی تھی اور بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کو ریسکیو کر کے باہر نکالا تھا امام علیہ السلام گیارہ محرم سے ان کا ایک جورنی شروع ہوئی ان کی امامت ایسے دور میں شروع ہوئی کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی ان کے پیروں میں بیڑی تھی ہتھکڑی مطلب ہینڈکفز پیر بی بی جو ہے ان کے بیڑی تھی گلے میں جو ہے کاٹے والا جو ہے ہم سنتے توک جو تھا کاٹے والا جو ہے چین ڈال دی گئی تھی اور اس طرح ایسی مظلومیت میں جو ہے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی جو ہے امامت شروع ہوئی اب دیرے دیرے ان کی طبیعت تھوڑی بیٹر ہونے لگی لیکن جو ظلم ان پہ ہو رہے تھے اس وجہ سے امام علیہ السلام جو ہے ویک تھے کربلا سے کوفہ گیارہ یا بارہ محرم کو جو ہے گیارہ محرم کو روایت میں کچھ روایت میں گیارہ ہے کچھ روایت میں بارہ ہے گیارہ یا بارہ محرم کو جو ہے پروبیبلی گیارہ محرم کو کافلے کو جو ہے کربلا سے لے جایا گیا کوفہ کی طرف ابن زیاد کے دربار میں امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے بہت ہی پاورفل سپیچ دی تھی دربار کوفہ میں بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے بہت پاورفل سپیچ دی تھی ابن زیاد کے دربار کوفے میں تو امام علیہ السلام بیمار کربلا میں اللہ کی مسلحت کی وجہ سے تھے اور کربلا کے بعد جب ان کی امامت کا دور شروع ہوا تو ان کی طبیعت تھوڑی تھوڑی بہتر ہونے لگی اور جب انہوں نے ایسی پاورفل سپیچ دی تو ایسے کہ لوگوں کے دل دہل کر رہے گئے لوگ ہل کر رہے گئے امام زین العابدین علیہ السلام ہتھکڑیوں میں تھے لیکن وہ اللہ کے ارادے سے بائجاز امامت کے پاور سے کربلا آئے اور انہوں نے شہدہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا سفر چلتا رہا کربلا سے کوفا گئے کوفے میں ابن زیاد کے زندان میں کچھ دن رہے اور جب ابن زیاد کو لگا کہ بھائی اب یہاں کوفا کے زندان میں اپرائزنگ ہو جائے گی ہم دیکھتے جناب مختار کی جب سٹوری میں دکھاتے ہیں کہ جب کربلا کے اسیروں کو لایا گیا تھا تو کس طرح سے جو ہے کوفا کا جو زندان تھا اس میں ایک شور و گلتا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اپرور ہو جائے گا کیونکہ ابن زیاد نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے بعد امام حسین کے کئی چاہنے والے کو انکلوڈنگ جناب مختار سقفی کو جو ہے جیل میں ڈال دیا تھا اور اسی لئے جو ابن زیاد کا جیل تھا اس میں کئی سارے کئی سارے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے موجود تھے ابن زیاد کو لگا اب ایک اپرائزنگ ہو جائی اسی لئے اس نے جو ہے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام اور باقی سارے اسیروں کو جو ہے کوفا سے جو ہے سیریا کی طرف شام کی طرف بھیج دیا اور امام علی بن الحسین زین العابدین کے ہم مسائب میں سندے کہ کس طرح یہ جرنی میں امام علیہ السلام نے مسائب اٹھائے بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے مسائب سنتے ہم امام علی بن الحسین زین اللہ عبدین علیہ السلام کو بہت سارے کوڑے مارے گئے ان کو جو ہے گرمی میں بٹھایا جاتا تھا پانی ان کے سامنے بہا دیا جاتا تھا بہت بہت ظلم جو ہے اس امام وقت نے جو ہے صحیح ہے اس کے بعد جب سیریا پہنچے تو سیریا میں یزید کے دربار میں یزید جو ہے بیٹھا ہوا تھا تخت پر چیس رکھی ہوئی تھی شراب رکھی ہوئی تھی یزید کی داڑی نہیں تھی کل میں نے بتایا تھا امام زین اللہ عبدین علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں جو ہے مجھے یزید ابن معاویہ کی یاد دلاتی ہے ایک کلین شیون فیس جن کو داڑی آتی ہے لیکن جو داڑی کو کلین کر جاتے داڑی نہیں رکھتے وہ دوسری الکوہول یعنی شراب اور تیسری جو ہے چیس یہ تین چیزیں جو ہے امام کو یزید ابن معاویہ کی یاد دلاتی ہے اس کے بعد یزید ابن معاویہ نے بہت مزاق اڑایا اہلی بیت علیہ السلام کا یزید کا ایک فیمس اشارہ لئی تاشیاخی و بدر ان شہدو ززل خزر جیو لگر اصل سمہ قالو یا یزید لا تشل لئیبت حاشم فی الملک ولا خبر جا ولا وحی النزل یزید کی اشائری کہتی ہے کہ کاش بدر میں جو میرے انسسٹرز تھے وہ آج ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے جو ہے کیا کیا ہے بدر میں یزید کے انسسٹر کون تھے ابو سفیان ہندہ اتبا شہبہ سب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے اور جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے اگینسٹ آئے تھے تو یزید کلیرلی اپنے آپ کو اپنی ہی اشار سے اپنی ہی سپیٹ سے بتا رہے کہ وہ جو ہے کن کی اولاد ہے اور وہ جو ہے خلافت کا حق دار نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ بنی حاشم یعنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کھاندان تھا اس نے جو ہے صرف ایک گیم کھیلا نعوذ باللہ یزید کہتا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی نعوذ باللہ کوئی قرآن نازل نہیں ہوا کوئی نبوت نہیں تھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کلیر کٹ جو ہے یزید نے جو ہے اسلام کے سارے ٹینٹس جو تھے اسلام کے سارے جو رولز ہیں اس کو توڑ دیا اور کلیر کٹ اس نے دکھا دیا کہ وہ جو ہے رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وحی پر ایمان نہیں رکھتا اسلام پر ایمان نہیں رکھتا اسے صرف اور صرف خلافت سے مطلب تھا پاور سے مطلب تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا یہ سب دیکھنے کے بعد سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے ایک پاورفل سپیچ دی تھی اس کے بعد امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے ریکویسٹ کیا کہ کیا میں بھی سپیچ دے سکتا ہوں تو یزید نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ علی بن الحسین ہے بلے علی بن الحسین تو کربلا میں مار دیا گیا تھا بلے وہ علی الاکبر تھے یا علی زین العابدین ہیں امام علی زین العابدین علیہ السلام جو ہے جو یزید کے یہاں ایک اونچی جگہ تھی انہوں نے کہا ممبر تو نہیں ایک لکڑی کا امبار ہی ہے لیکن ممبر پر سے تو اسلام کی باتیں کہی جاتی ہیں یہاں سے تو کفر بکا جا رہا تھا امام زین العابدین علیہ السلام اس لکڑی کے امبار پر چڑھ کر اس کو ممبر بنائے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک ایسی سپیچ دی امام نے کہا کہ جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں لیکن جو مجھے نہیں جانتے وہ یہ جان لیں میں جو ہے رسول اللہ کی نسل سے ہوں میں جو ہے امیر المؤمنین امام علی کا پوتا ہوں میں جو ہے جناب جعفر تیار کی خاندان سے ہوں میں جو ہے حسین ابن علی کی خاندان سے ہوں سیدت النساء العالمین میری دادی ہے اور اس طرح امام علی بن الحسین زین العابدین نے یزید کے دربار میں یزید کو جو ہے پوری طریقے سے جو ہے اس کو ختم کر دیا تھا اس کی پوری امیج ختم کر دی تھی اور اسلام کا پرچم جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے مشن کو جو ہے یزید کے دربار میں جو ہے بیان کیا امام نے کربلا کے مسائب اس طرح سے بیان کیا کہ لوگ رونے لگے اور یزید کو لگا کہ اب لوگ اس کے اگینسٹ اٹھ جائیں گے تو یزید نے فوراں معزن کو اشارہ کیا کہ کہا ازان دو جیسے ہی معزن نے کہا اللہ اکبر امام نے کہا ساری تعریف اس خدا کے لئے جیسے ہی معزن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ اے یزید یہ جس کا نام ازان میں لیا جا رہا ہے یہ تیرے دادا ہے یہ تیرے انسسٹر ہے یا میرے انسسٹر ہیں اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرے انسسٹر ہے تو یہ تو جھوٹا ہے اور اگر تو کہتا ہے کہ یہ میرے انسسٹر ہیں تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تُو نے اپنے نبی تُو نے اسلام کے نبی رسول اللہ کی فیملی کے ساتھ کیسا بیہیو کیا یزید بہت ڈر گیا اس نے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی اور اسے لگا کہ اب شام میں لوگ اس کے اگینسٹ ہڑے ہو جائیں گے تو اس نے امام علی زین العابدین علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں جو ہے اب تم لوگوں کو آزاد کرنا چاہتا ہوں چاہے یہاں سیریا میں میرے پاس رہے چاہے کربلا جائیں چاہے مدینے جائیں جیسا آپ کہیں ہم ارینجمنٹ کر دیتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے میری پھپی زینب صلی اللہ علیہ سے بات کر کے آتا ہوں جنب زینب صلی اللہ علیہ نے کہا کہ ہم جو ہے سب سے پہلے ہمیں گھر کھالی کر کے دیا جائے جہاں ہم ہمارے بھائی کا ماتم کر سکے اور جو شہدہ کے سر ہے وہ لائے جائے جتنے ہماری چادریں لوٹ لی گئی ہیں وہ سب سارا مال دے دیا جائے یہ جب سب ہو گیا اس کے بعد شام میں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے ازاداری کی بنیاد رکھی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے کربلا کے مسائب بیان کی کیا مجلس ہوگی وہ کہ جہاں پر جو بیان کرنے والا ہے وہ امام وقت ہے جو بیان کرنے والی ہے وہ اس نے کربلا کے مسائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جو سننے والے ہیں وہ سارے کربلا کے اسیر ہیں کربلا شام سے یزید کی زندان سے نکلنے کے بعد امام زینب الآبدین علیہ السلام کربلا پہنچے عربعین کا دن تھا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی امام حسین علیہ السلام کی قبر پر گریہ کیا باب الحوایجاب الفضل عباس کی قبر پر گریہ کیا اور اس کے بعد جو ہے امام علی بن الحسین زینب الآبدین اور سارا کافلہ جو ہے پھر سے مدینہ واپس آگیا اور مدینہ میں جو ہے ایک شور اٹھا ایک گریہ ہوا انشاءاللہ آج کا لیکچر یہی کنکلوڈ کرتے ہیں کل کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مدینہ واپس آنے کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ان کی زندگی کس طرح رہی لیکن کربلا سکسٹی ون ہجری میں ہوئی اور امام زین العابدین علیہ السلام نائنٹی فائن ہجری تک تھے تو ان پچیس تیس سال کی زندگی میں امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ کیا گزرا انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے نقوش اسمہ جو کتاب ہے اس سے آپ ریفر کر سکتے ہیں آڈیو بکس میں بھی آویلیبل ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی دی ہوئی ہے جو ہم امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے لیسن سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی نماز کو اپنی دعاوں کو اپنی نماز کو سپیشلی نہ چھوڑو کتنی بھی ڈیفکل سرکمسٹانسز ہو امام زین العابدین علیہ السلام کا گھر لٹا ہے کربلا ہے اسرِ آشور کمپلیٹ ہوئے ہیں شامِ گریبہ ہے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ان کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا گیا چادرے لٹ گئی ہے امام زین العابدین علیہ السلام قید میں ہے لیکن امام نے جو ہے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا یہ لیسن ہے جو ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی لائف سے سیکھتے ہیں پھر کربلا میں شامِ گریبہ ہوں کوفے کا سفر ہو شام کا سفر ہو زندانِ شام ہو کچھ بھی ہو امام زین العابدین علیہ السلام کتنی بھی ڈیفکل سرکمسٹانسز ہے امام علیہ السلام نے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا اور یہ ہمارے لئے ایک لیسن ہے کے چاہنے والے ہیں ہم ان کا ماتم کرتے ہیں ان کا گریہ کرتے ہیں ان کی مسئیبتوں پر گریہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کو فالو بھی کرنا چاہیے اور ان کی نماز جو ان کی زندگی سے لیسن ہے کہ وہ اپنی نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے وہ ہمیں اپنی لائف میں لانی ہے تو اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑتا یا نماز چھوڑ دیتا ہے تو ہم کو یہ لیسن لینا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی نماز کو نہ چھوڑے یہ امام کی لائف سے لیسن ہے اور امام کی لائف سے جو ایک حدیث ہے انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا رسالت الحقوق کتاب کیا ہے اور اس میں امام ظلیل عبدین علیہ السلام نے کیا حدیث بیان کی انشاءاللہ اس حدیث کو ہم کل لان کریں گے وَآخِرُ الدَّعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بر محمد وآل محمد صلوات اللهم اسولی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم